بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم میں ہوں ماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چنل سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جیل سے پہل دی تصویر وائرل کپتان کی جیلر سے ڈیمانڈ اٹک جیل میں سنناٹہ اچھا گیا وہاں پر عمران خان زندہ بات عمران خان زندہ بات کے داری لگنا شروع ہو گئے کیا وہاں پر بھی عمران خان نے لوگوں کو خریدہ ہوا نہیں یہ عمران خان کا لوگوں سے پیار اور لوگوں کا عمران خان سے پیار ہے کہ وہاں پر اتنی عزت و اعترام دیا جا رہا ہے خان کو قیدی کا لباس پہنا دیا گیا جیل کی سی کلاس گتر قرار دے دی گئی سیل میں دن کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی رات کا پتہ چلتا ہے نواز شریف کی واپسی absolutely not خواب خواب ہی رہیں گے سپریم کورٹ نے آخری کیل ٹھوک دیا مریم نواز کا کپ ٹوڑ گیا یہ سن کے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں ڈنڈا دے دیا ہے عمران خان کی جان کو اٹک جیل میں شدید خطرہت لاحق ہیں اور اٹک جیل منتقل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی جان کو سولی پر لٹکایا جائے ان کو حضیت دی جائے اور ان کو ارام ارام سے مارنے کی کوشش کی جائے سلو پوائزننگ سے لے کر ڈاکٹرز کی ادم دستیابی تک عمران خان کی کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں مانی جا رہی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک چاہیے وہ تک ان کو مہیا نہیں کیا جا رہا ہے اس وقت جی سوشل میڈیا پہ عمران خان کی ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے جیسے جیل سے پہلی تصویر کہا جا رہا ہے اب جی یہ تصویر اصلی ہے یا نہیں اصلی ہے نقلی ہے عمران خان نے جیلر سے قرآن کی ڈیمانڈ کی وہ تک تو پوری انہوں نے کی نہیں ہے ان کی بغیرتی کا لیول آپ چیک کریں کہ ایک بندہ کہتا ہے مطبق کھانا آپ کو وہی سے کھانا ہے گھر سے کھانا آپ کو الاؤٹ نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کو تو پھر وہاں پر ہارپک دے دیا گیا تھا کہ انہوں نے ٹوائلٹ چمکا چمکا کے اس میں اپنی شکل دیکھا کرتی تھی تو یہاں پہ تو عمران خان کی جو سی کلاس دی گئی اس کا بہت برا حال ہے پتہ نہیں کس طرح سے وہ وہاں پہ سروائیف کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں کہ جی آپ واک پہ نہ نکلا کریں آپ جیسے باہر نکلتے ہیں جیلر صاحب نے ریکویسٹ کی ہے آپ واک پہ نکلتے ہیں تو عمران خان زندہ بات کنارے یعنی کہ جیل کے اندر قیدی بھی عمران خان زندہ بات کنارے لگاتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی ٹرو لیڈر ایسے نہیں ہوتا کہ آپ گزریں تو آپ پسیہ ہی پھیکیں آپ کو جوتے ماریں تو عمران خان کی جیل کے اندر بھی میرے خیال میں وہ جتنا مضبوط اصابی طور پر مضبوط انسان ہے وہ وہاں سے بھی سیکھ کر ہی نکلے گا اس کو پتا چلے گا کہ وہاں پر بھی لوگ اسے کتنی محبت کرتے ہیں اور دیفنیٹلی جب وہ نکلے گا کمبیک کرے گا تو ان کے لئے بھی کچھ کیا کرے گا اب بات یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان کی چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز بھی پوری نہیں کی جا رہی وکلا سے ملنے نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے کھانے پینے کی مسئلے ہیں سونے کا مسئلہ یہ باتیں تو سمجھ آتی ہیں کپتان کے وکیل نے کہا کہ ہم قرآن پاک دینا چاہ رہے تھے کتابیں دینا چاہ رہے تھے وہ بھی نہیں دینے دے رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں وہاں پر ان کو اس سے بھی تکلیف ہو رہی ہے یاری کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے گوار قسم کے لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کی کیا سوچ ہے اب آپ دیکھیں کہ آخری دن جب اسیمبلی ٹوٹ رہی تھی ٹھیک ہے انہوں نے کیا کسی مطلب ان کا بس چلتا نا تو یہ جو ہے نا وہ ڈیسٹینیشن پارٹی کرتے انہوں نے کروڑوں روپیہ خرچ کی ہے ٹھیک ہے مرگوں مسلم سینکڑوں قسم کی ڈشیس تھیں انہوں نے ران روز پتہ نہیں کیا کچھ لکھوں روپیہ کا بل بنے اور انہوں نے وہ اڑایا ہے جاتے جاتے تو آپ سوچیں کہ ان کی ذہنیتی ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ عوام بھوکی بر رہی ہے پیٹرل بم گر آ رہے ہیں بجلی بم گر آ رہے ہیں دوسری طرف بھئی تم لوگ کہاں جا رہے تھے کیا وہاں سے واپسی نہیں آ رہے تھے تم لوگ اوپر جا رہے تھے کہ تم لوگ انہیں واپس نہیں آنا آخری کھانا کھا رہے تھے انہوں نے اتنی بڑی پاتی جو ہے وہ کنڈکٹ کی ہے جس میں کروڑوں روپیہ انہوں نے خرچ کیا ہے اتنا مہنگا مہنگا کھانا انہوں نے کھایا ہے گھر لے کے گئے اور ویسٹ کی ہے یہ ہیں جی آپ لوگوں کے حکمران اجا جی آپ انہوں نے کہا کہ ان کے بھکلا کہنا ہے کہ ہم قرآن پاک دینا چاہ رہے تھے کتابیں دینا چاہ رہے تھے اب یہ وہ بھی نہیں دے رہے اس پر وکیل پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ جی عمران خان کو ہم نے قرآن پاک اور جائے نماز تو پہلے دے دی ہے عمران خان کے وکیل نے یہ بات سمجھائی ہے کہ بھائی وہ انگلیش ورزن استعمال کرتے ہیں ہم میں وہ دینا تھا انہوں نے کہا جی ہم وہ بھی دے دیں گے عدالت نے جی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے پوچھا کہ جب ٹرائل کورٹ نے اڈیالا جیل بھیجنے کا کہا تھا تو آپ نے اٹک جیل کیوں بھیج دیا اڈیالا جیل سے اٹک جیل منتقلی کا فیصلہ کس کا تھا کسی کو یہ پتا ہی نہیں ہے اس موقع کے پر جی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا جی پنجاب حکومت کی جانت سے اٹک جیل منتقلی کا خط عدالت کے سامنے پیش کیا کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تھے اس لئے ہمیں جو ہے وہ اٹک بھیجنا پڑا کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ جی یہاں پر یہ ہے وہاں پر وہ ہے یہاں پر قیدیوں کی زیادہ گنجائش نہیں ہے یہاں پر یہ چیزیں ہیں اور بڑے مسئلے مسائل ہیں آپ نے عمران خان کو ایک ایسی جگہ پر منتقل کر دیا جہاں پر سہولیات کا فنگدان ہے شاہ محمد قریشی بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہاں پر تو ڈاکٹر سکھ کی سہولت نہیں ہے انہوں نے اٹک جیل وہاں پر منتقل کیوں کیا گیا ٹھیک ہے جی عمران خان کے وکیل نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی گیمز کھیل رہے ہیں ہر جگہ نظر آ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے اور سی کلاس میں رکھنا ساتھ دن میں یہی فیصلہ نہیں ہو پایا کہ عمران خان کو جو ہے وہ کیوں سی کلاس میں رکھا گیا ہے کیوں اڈیالا جیل نہیں رکھا گیا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں صرف اسے عمران خان کو توڑنے کے لئے اٹک جیل کی سی کلاس کو گٹر سے مشابت دی جارہی ہے اس وقت اترے بورے حالات ہیں کہ اس میں ایک شخص کو وہاں پر رکھا گیا ہے جس نے تیس سال کوئی جرم نہیں کیا وہ کچھ عرصہ پہلے تک ملک کا وزیراعظم تھا ایک گھڑی اس نے جو ہے نا میں کہتی ہوں کہ یار یہ ملک کو میں سلام پیش کرتے ہوں ایک گھڑی کو لے کر آپ نے ایک بندے کے ساتھ اتنا برا سلوک کی ہے تو جب وہ ملک لوٹ کے کھا گئے ہیں ان کے لئے کونسی سزائیں ہیں ان کے لئے یہ سزائیں ہیں کہ وہ جاتے جاتے جو ہے اتنی لاوش پارٹی کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے یہاں پر بل دے دے کہ ہماری کمرے ٹوٹ گئی ہیں پیٹرل بام لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے وہ وزیراعظم مو بنا کے کہتے ہیں چی ہمارے حالات بڑے خراب ہے ہم کیا کرے ہم یا کرے تو بھائی تو اتنی بڑی پارٹی کیوں کنڈکٹ کروا رہا ہے اپنے پرلے سے کروا رہا ہے یا اپنے بھائی سے تو انہیں جو ہے لندن سے پیسے منگوائے ہیں یا کوئی شرم ہیا ہوتی ہے لیکن شرم ہیا بیچ چکے ہیں جب آپ کی شرم ختم ہو جاتی ہے کسی بھی انسان کی شرم ختم ہو جائے تو وہ پھر سیدھے ختم ہو جاتے ہیں پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ حالات دیکھ کر شاید کوئی نگرہ وزیر آزم بننے پر بھی رازی نہ ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ حالات اس ملک کے کر دیئے دوسری طرف جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی پر فل سٹاپ لگ چکا ہے مریم نواز نے نیا مگ لیا تھا میاں کے نعرے وجا رہی تھی اس کے بعد وہ میاں کے نعرے وشتے وشتے ٹوٹ گئے و کاپو بھی ٹوٹ گیا سپریم کورٹ کی جانب سے اس وقت یہ بحث چھڑ چکی ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کے واپس آنے کی راہ میں رکا بٹے ہیں تحریک انصاف نے اس قانون کو نواز شریف کی نا اہلی ختم کرنے کی کوشش قرار دیا تھا سپریم کورٹ کے آج کے فیصلے کے بعد نواز شریف کو لندن واپسی پر دوبارہ جیل جانا پڑے گا اسی لئے میاں صاحب دوبارہ سے فود ویلاغنگ کر رہے ہیں وہ وہیں پر رہیں گے اور کھانے پر نظر رکھیں گے ابھی وہ پاکستان آتے میں نظر نہیں آ رہے کیا ہوگا اس ملک کا اس ملک کا کیا ہوگا آپ لوگ بتا دیں اگر آپ کو کچھ پتہ ہے میری تو سمجھ سبالت تر ہے یہاں پر پارٹیاں اٹینڈ کریں یا غریب کو دیکھ کر اپنی جیبوں کو دیکھ کر ہم روئے اتنی بغیر تھی ہے اس ملک میں یقین کریں کہ میں کہتی ہوں کہ اب کوئی نہیں بولے گا اب سارے موں میں دہی جم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اب کوئی کیوں نہیں بھونک رہا کہ ان کی پارٹیاں ہو رہی ہیں یہ جاتے ہوئے میں اس پر کیا کہوں کومنٹ سیکشن میں جا کے بتائیں یہ جو انہوں نے خوابے اڑھائیں ہیں کیا یہ جسٹیفائی کیا عوام کے ساتھ